گاڑے کی ایڈوانس قسم کی مینٹیننس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو بنیادی مینٹیننس آتی ہو تو آج میں آپ کو سلف سٹارٹر ٹیسٹ کرنے کا طریقہ بتاؤں گا یہ بنیادی ہے اور آج بہت تیز ہوا بھی چل رہی ہے یہاں یہ اردو ورشن میں آپ نہیں فیل کر سکتے کیونکہ یہ میں نے ٹرانسلیٹ کیا ہوا ہے انگریزی ورشن میں یہ ہوا دیکھ سکتے ہیں تو میں سلف سٹارٹر ٹیسٹ کروں گا اور دیکھئے میں گاڑی پہ کیسے اس کو ٹیسٹ کرتا ہوں یہ پروسیچر ہے تو یہ میرے پاس سلف سٹارٹر ہے آج کے اس دن میں ویڈیو بنانا کافی مشکل تھا کیونکہ بہت تیز ہوا چل رہی ہے تو میں اس کو کوشش کروں گا کہ آپ کو دکھا سکوں اردو ورشن میں نہیں فیل کر سکتے ہیں الوہ تانگریزی ورشن میں آپ اس ہوا کو فیل کر سکتے ہیں تو یہ میرے پاس سلف سٹارٹر ہے اس کے تین ٹرمینل ہیں پہلا یہ ٹرمینل ہے دوسرا یہ ٹرمینل ہے تیسرا ٹرمینل جس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق رہی ہے یہ اندرونی طور پر سوچ کیا ہوتا ہے سولونیٹ کے اندر تو یہ پہلا ٹرمینل اور یہ دوسرا ٹرمینل اس کے ساتھ ہم تعلق بنائیں گے اس کو بڑی جو ہے وہ گراؤنڈ ہے تو ہم اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے جو ضرورت ہے وہ ایک میٹر تار یا کچھ کم ایک میٹر تار کی ضرورت پڑے گی یہ ریگولر وائر ہے جو کہ گھڑی کی وائرنگ میں استعمال ہوتی ہے سو ہم اس کو اس طریقے سے کاٹیں گے کہ تین چار انچ ٹکڑا یا اسے تین چار انچ ٹکڑا چھوڑ کے ہم اس کی انسولیشن ہٹائیں گے جیسا کہ ہم ہٹا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ تو اس کو ہم چھیل رہے ہیں اس کی انسولیشن ہٹا کے ہم اس کی کوپر وائرز نکالتے ہیں انسولیشن کاٹ دیتے ہیں اور اس کے فرنٹ پہ بھی ایسے ہی ہم چھوٹے تھوڑا سا انسولیشن ہٹاتے ہیں تاکہ اس کی کوپر نظر آ جائے اب جہاں تو یہ کیا ہے دوسرے انڈ پہ بھی میں نے آلرہیڈی اس سے انسولیشن ہٹائی ہوئی ہے اسی طرح سے انسولیشن ہٹا دیں گے تو تھوڑا سا ٹویسٹ کرنے کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کو بیٹری پہ لگائیں گے بیٹری کا یہ پاسٹیو ٹرمینل ہے یہ دیکھ رہے ہیں میں پاسٹیو ٹرمینل کو پر جگہ پہ لگا رہا ہوں اور یہ نیگٹیو ٹرمینل ہے نیگٹیو ٹرمینل پہ میں سلف سٹارٹر کی بڑی کو رکھوں گا اور یہ جو سٹرپ ہے یہ بھی نیگٹیو ہے تو سٹرپ کے ساتھ سلف سٹارٹر ٹیچ کرے گا کوئی مصیبت نہیں بنے گی چھوٹ سرکٹو آرہا نہیں بھاؤگا تو اس طریقے سے میں اس کو رکھتوں گا تاکہ کیمرے پہ آپ کو نظر بھی آ سکے اور میں اس کو کنیکٹ بھی کر سکو تو میں نے اس کو رکھ دیا ہے اب جو ہے تو اس طرق کو میں لگاتا ہوں تھوڑا سا میں اس کو زوم ان کر دیتا ہوں کیمرے پہ تاکہ آپ کو نظر آئے کلیئر طریقے سے کہ کیا ہو رہا ہے تو اب جو یہ طرق ہے جس کا سنٹر میں سے ہم نے اس کو چھیلا تھا 4-5 انچ پاسلے پے اس کو تھوڑا سا کھول کے ان کی وائرس کو دو حصہ میں تقسیم کر کے میں اس ٹرمینل پہ باندھ لوں گا اس کو تھوڑا سا ٹویسٹ کروں گا تاکہ یہ اس کے اوپر اچھی طرح سے اپنا تعلق بنا لے اب جو یہ دوسرا سرہ اس کا ہے جو اس کے قریبی تین چارنج کے فاصلے پہ ہے یہ یہاں پہ ٹچ کرنے کے لیے ریڈی ہے اس ٹرمینل پہ ہم جس ٹچ کریں گے اس کے ساتھ صرف مس کریں گے ملائیں گے یہاں میں اس کو جب ملاتا ہوں تو کوئی کرنٹ فلو نہیں ہو رہا دیکھ رہے ہیں کہ بیٹری کے پازیٹیو پہ نیگٹیو پہ سلسٹارٹر پڑا ہے پازیٹیو پہ میں اس تار کو لگاتا ہوں تو کوئی کرنٹ فلو نہیں ہو رہا وجہ اس کی یہ ہے کہ اس وقت اس کا سالونیٹ آن نہیں ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کس طریقے سے میں اس کو ملاتا ہوں میں تھوڑا سا زوم آٹ کر کے اب کیامرے کو قریب کر کے میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو دیکھئے یہ گرانٹ پہ ملا ہوا ہے اس کی باڈی سلسٹارٹر کی اب یہ جو اتار ہے اس سالونیٹ کے ٹرمینل پہ جو کہ کنٹرول ہے اس کا اس میں ہم تھوڑی دیر کے لیے جب جیس ہی ٹچ کریں گے یہ سلسٹارٹر گھومے گا انگریزی ورشن میں آپ اس کی آواز بھی سن سکتے ہیں سلسٹارٹر کی یہ سپارک پہ آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ ہو رہا ہے یہ سپارک اس لیے کہ یہ بہت زیادہ کرنٹ اس میں فلو ہا رہا ہے یہ ٹھیک ٹھیک قسم کا کرنٹ اس میں بہتا ہے میں دیکھا تھا ہوں اس کا گیر بھی گھومتے ہوا تو یہ اس کا گیر بھی گھوم رہا ہے جب میں اس کو یہ سالونیٹ کے تار پہ ٹچ کرتا ہوں پازیٹیو کو جب ٹچ نہیں ہوگا تو کوئی کرنٹ فلو نہیں ہوگی اور موٹر نہیں گھومے گی تو یہ تار دیکھ رہے ہیں اب ڈائریکٹ اس ٹرمینل پہ لگی ہویا ہے اس کے بعد میں اس سالونیٹ کے ٹرمینل پہ جسٹ ٹچ کرتا ہوں صرف ملاتا ہوں جیسی ہی ملاؤں گا تو یہ سالونیٹ گھومے گا سوری یہ سالونیٹ گھومے گا اگزیکٹل یہی چیز آپ کا سالف سوچ کر رہا ہوتا ہے سالف سوچ کے طرح بھی آپ اسی طرح کرتے ہیں ایک بیٹری کے پاس ملی ہوتی ہے اور دوسری کو سالونیٹ کے لیے ملاتے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ دیکھتے رہیے اور جو ہے تو میں اس طرح کی ویڈیوز آپ کے خدمت میں پیش کروں گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور دیکھتے رہیے آپ کا شکریہ دیکھنے کے لیے